شب مراز کا راج غوث زمان حضرت مولانا شاہ فضل رحمہ غنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے پیرو مرشد حضرت عریف حق حضور خوازہ افاق شاہ دہلوی صاحب رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شکش حاضر ہوا اور عرش کیا کہ بہت سی کتابیں پڑھی بہت سی علماءوں سے سنا پر کوئی مجھے سمجھا نہ سکا کہ یہ مراز کا واقعہ کیسے ہوا بستر گرم رہا زنزیر ہلتی رہی رسول اللہ جسم کے ساتھ کیسے گئے اکل کام نہیں کرتی کہ یہ کیسے ممکن ہے آپ سمجھا دیجئے اس پر خواجہ افاق صاحب نے فرمایا ہمارے خلیفہ جن کا نام حضرت فضل رحمان ہے تم ان کے پاس چلے جاؤ وہ سمجھا دیں گے اس گرد سے وہ شخص غنج مراد آباد شریف کے لیے روانہ ہوا اور جب وہاں دروازے سے اندر تشریف لے گیا تو اسے وہاں کوئی نظر نہیں آیا تھوڑی دیر ڈھونڈا تو اسے ایک چار پائی پر کوئی چادر اوڑے وے دکھائی پڑا اس نے حضرت فضل رحمان رحمت اللہ علیہ کو دیکھا نہیں تھا تو وہیں کھڑا ہو گیا اور سوچنے لگا کہ کہاں ہے حضرت اتنے میں چادر سے آواز آئے کہ ہمارا جسم دباؤ یہ سن کر اسے لگا شاید یہیں وہ بزرگ ہیں اور پاؤں پکڑ کر جسم دبانا شروع کر دیا ابھی پاؤں دباتے ہوئے صرف دو منٹ ہی ہوئے تھے کہ اس نے دیکھا کہ جسم تو ہی نہیں صرف چادر موجود ہے اس بات پر وہ بڑا حیران ہوا اور خبر آ گیا کہ کہاں چلے گئے بابا صاحب جب الٹی طرف نگاہ کری تو مسجد کے سہن کے دلان میں حضرت سامنے کھڑے تھے اب ان کو دیکھ کر وہ اور پریشان ہو گیا کہ ابھی تو میں ان کے پیر دبا رہا تھا اور ابھی یہ میرے سامنے ہیں تو حضور فضل الرحمہ فرماتے ہیں بے وکوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو تو یہ مقام دیا ہے کہ پل بھر میں جسم کو کہاں سے کہاں لے جائے اور تو میراز شریف کا واقعہ مجھ سے پوچھنے آیا ہے تجھے اتنی چھوٹی سی کرامات کو سمجھانے کی عقل نہیں اور تو میراز کے راج کو سمجھے گا بس پھر وہ بہت نادیم ہوا اور فوراں معافی مانگی اور مرید ہو گیا آپ سرکار فضل الرحمہ صاحب شیخ عبدالقادر زلانی غوث پاک کو نانا جان کہاں کرتے تھے اور بہت زیادہ محبت رکھتے تھے ایسے ہی ایک دفعہ سرکار غوث پاک کے زمانے میں ایک بہت پڑھا لکھا عالم پادری رہا کرتا تھا جس کو ہزاروں شاگرد تھے اور وہ پادری اسلام اور قرآن کو بخوبی جانتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت اور احترام رکھتا تھا وہ اسلام قبول کرنے کو تیار تھا پر شرط یہ تھی کہ کوئی اس کو مراز کا واقعہ اور جنت اور عش پر جو بھی واقع ہوئے ان واقعوں کو کوئی سمجھا دے کہ اتنے کم وقت میں رسول اللہ نے سارے آسمان جنتوں کی سہر اور سارے نبیوں سے ملاقات اور اللہ سے ملاقات کر لی اور ادھر ان کے دروازے کی کنڈی بھی ہلتی رہی اور بستر بھی گرم رہا بھلا یہ کیسے ممکن ہے خلیفہ نے اس پادری کو بگتاد کے سبھی علماؤں اور قابل عالموں سے ملوائے لیکن کوئی بھی اپنے جواب سے اس کو راضی نہیں کر پایا آخر کار اس خلیفہ نے غوث پاک کی بارگاہ میں سارا معاملہ پیش کیا جب حضرت غوث العاظم اس پادری کے محل میں آئے تو اس وقت وہ پادری اور خلیفہ شترنج کھیل رہے تھے جب پادری نے شترنج کا پاسا اٹھایا تو اس کی نگاہ وہاں غوث پاک کے نگاہوں سے ملی اور جیسے ہی اس نے پلک چھپکایا اور کھولا تو خود کو ایک ندی میں اتنے میں ایک نوجوان شخص آیا اور پانی میں کود کر اس کی جان بچا لی پانی کے باہر نکلتے ہی اس پادری نے خود کو ننگا محسوس کیا اور دیکھا کہ وہ ایک نوجوان لڑکی میں بدل گیا ہے اس شخص نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے ہو اس بات پر اس نے جواب دیا کہ میں بغداد سے ہوں یا سن کر وہ شخص بولا کہ بغداد پہنچنے میں تو یہاں سے کئی مہینے بھی جائیں گے کیونکہ وہ بہت ہی دور ہے پھر اس کے پاس بغداد جانے کے لئے کوئی راستہ بھی نہیں تھا تو اس نے اس نوجوان سے عزت کے شاہد شادی کر لی اور اس کے تین اولاد بھی پیدا ہوئی جو کچھ عرصے میں بڑی ہو گئی ایک دن جب وہ لڑکی اس ندی کے کنارے کپڑے دھو رہی تھی جہاں پر اس کی جان بچائی گئی تھی تو اچانک سے اس کا پاہ اسی ندی کے کنارے فسل جاتا ہے اور وہ واپس ندی میں گر جاتی ہے اور جب اس نے آنکھ کھولی گیا ہے اور اس کے سامنے وہ خلیفہ بیٹھا ہے اور شطرنج کا پاسہ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں ہے اور سامنے غوث پاک اب بھی موجود ہے اور آپ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اے قابل احترام پادری کیا تو اب بھی نہیں مانتا اس پادری کو بڑی حیرت ہوئی اور ابھی بھی وہ بے یقین تھا اور اس حقیقت کو خواب سمجھ کر اس نے سرکار غوث پاک سے بولا کہ آپ کا کیا مطلب ہے سرکار غوث پاک نے کہا کیا تم اپنے کمبے پریبار کو دیکھنا چاہو گے جب اس پادری نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ نوجوان شخص اور اس کے تین بچے وہاں پر کھڑے تھے یہاں دیکھ کر اس پادری نے فوراں یقین کر لیا اور اپنے پانچ ہزار شاگرد عیسائیوں کے ساتھ سرکار غوث العظم عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں پر مرید ہو کر اسلام میں داخل ہو گیا